اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی آج آپ کے درمیان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ نارکٹ پلی ایک مقام ہے جو نلمونڈے ڈسٹرک کا ٹاؤن آتا ہے وہاں پر جو ہے مسجد سرائے میر مسجد سرائے میر اس مسجد میں جو ہے کل رات میں شرنگیزی کی گئی اور ابھی تک بھی وہ شرنگیزی جاری ہے کل رات سے لے کے ابھی تک ایشو یہ ہے کہ ایک خدیم مسجد ہے یہ اس مسجد میں جو ہے سامنے کھلی زمین ہے یعنی اٹھارہ گھنٹے زمین کھلی ہے تو اس مسجد میں جو ہے کل رات میں تقریباً عشاء کی نماز چل رہی تھی اچانک وشوہ ہندو پریشت بی جے پی آر ایس ایس اور دیگر سر پسند اناصر جو ہے وہاں پر جمع ہو کر اس مسجد میں جو ہے مسجد کے سہن میں اچانک جو ہے جے سیریا سیریا رام کے نارے اور ہنمان چالس یا پڑھنے کی کوشش کرے اور ایک مندر بنانے کے لیے مسجد کے بلکل بابت داخلے کے سامنے دروازے کے سامنے ایک بڑا سٹرکچر لاکر کھڑا کر دیئے وہاں پر تو اندر مسلی پریشان ہو گئے مسجد پہ بھی فترہ ہو کیے وہ لوگ مخابی پولیس کو اطلاع کرے جو نارکٹ پلی پولیس ٹیشن ہے وہاں پر بلکل فورس نہیں تھی ایک یا دو کانیشٹیبل تھے تو وہاں پر جو ہے نلگلڈے میں جو بھی اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے کھپیس خان صاحبہ پیس کمیٹی کے اور آپ کے مولانا احسن الدین جو جمعیت الرما کے صدر ہے اور مفتی صدیقی صاحب ہیں یہ لوگوں کے یہ مسلیہ اطلاع کرے تو ایمیڈیٹ جو ہے وہاں کی جو ایس پی نلگلڈا کا ایس پی کوئی میڈم ہے ان کو اطلاع کی گئی تو وہاں پر فورس گئی ڈی ایس پی اور فورس کو لے کر گئے اب آپ دیکھئے فورس کو لے کے جانے کے بعد میں وہاں پر پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں کل رات سے لے کے ابھی تک بھی اب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں ابھی بھی وہ لوگ جو ہے وہ گراؤن میں خبزہ کر لے کے بٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ بولنا ہے کہ ہم مسجد کے سامنے مندر تعمیر کرتے ہیں ہنمان کی مندر تعمیر کرتے ہیں تو یہ مسجد کی زمین کا تنازع بہت پہلے سے چل رہا ہے آج سے کچھ دن پہلے بھی یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پر کچھ ایپا سوامی کا ڈیرہ اورہ ڈال کر پھر اس کے بعد میں ریتو بزار ڈالنے کی کوشش کرے اسے پہلے بھی مندر بنانے کی کوشش کرے لیکن ناکامیاب رہے تو اس زمین کی حفاظت کے لیے وغوٹ کی طرف سے کنسٹریکشن بھی چالو کیا گیا تھا یہ بی آئیس گورنمنٹ کے دوران کچھ دیوار بھی اٹھا دی گئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں کے انچاج کوئی منسٹر سے جگدیشوہ رڈی وہ جو ہے کلیکٹر کو آٹر دے کے وہ دیوار کو بھی تُڑا دیئے تھے مندیم کر دیئے تھے اب رات میں گڑڑ ہوئی تو رات بھر بیچارے ہمارے حفیظ خان صاحب مولانا حسان الدین اور مفتی صدیقی صاحب جو ہیں اس مقام سے تھوڑی دور پر کیونکہ وہاں پر بہت شرنگیتی ہو رہی تھی مسجد کے دو داخلے ہیں تو دوسرا جو دروازہ ہے اس سے مسلیوں کو باہر نکال لیے لیکن ایک دروازے پہ لوگ کیا کیے کہ بڑا ملوہ دال دیئے مٹھی کالا کر دال کے اس کا رستہ بن کر دیئے مسجد کے خبزہ کرتے ہوئے دو ہزار آٹھ سو چالیس گلز جو زمینے یعنی اٹھارہ گھنٹے وہ مندیر بنا رہی کی کوشش چل رہی ہے ابھی بھی اب میں آپ سے مقاتب ہو رہا ہوں وہاں پر یہ گلوڑ ہو رہی ہے نارکٹ پلی میں تو سب سے پہلے تو وہاں کے جو امیلے کانگریس پارٹی کے امیلے صبح میں وہاں کے مسلی جا کر ان سے ملاخط کیے تو امیلے صاحب تو بہت تیخون دیئے بولے کہ میں خود ایک سرنڈر نیکس لائٹ ہوں مجھے پولیس انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی چھی تو وہاں جا کر ایک مسجد نے چھوپیا تھا مجھے وہاں کے امام صاحب جو ہے مجھے کرتا پیجاما ٹوپی پینا کر گھون سے باہر نکالے تھے تو میری مسلمانوں کے ساتھ پوری ہمدردی ہے یہ امیلے صاحب کا کہنا ہے ویپولا ویرے صاحب امیلے اسپی میڈم سے بھی لوگ صبح جا کر نمائندگی کرے ڈی ایس پی کا کہنا یہ ہے کہ ان کا غصہ تھنڈا انہیں دو ماتاتے میں اسپی میڈم سے اور ڈی ایس پی سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ حرکت اگر کوئی مسلم تنظیم یا مسلمان کرتے کھلی زمین میں مندیر کی زمین میں تو آپ لوگ کیا کرتے سیدھا اٹھاتے گولیاں مار دیتے لاتی چارج کر دیتے انکانٹر کر دیتے گھوڑا پولیس بلا رہتے وارٹر کنین بلا رہتے مجلز بچاؤں تحریک کا جلسہ ہو رہا تو پرمیشن نہیں دیکھے ہزاروں پولیس والوں کو دال کے ہمارے کو روکے وہ تلنگانے کی پولیس کہا گئی تو ہمارے ڈی جی پی ڈائریکٹر جنرلہ پولیس دلنگانے سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ یہ کل رات سے ڈراما چل رہا نارکٹ پولی میں ابھی تک مسجد کی زمین پہ وہ لوگ پوجہ پارٹ کر رہے ہیں تو ان کو کیوں نے ہٹایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں بڑی سادش کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ کانگریس سرکار ہے اس کو بدنام کرنے کی اور کیونکہ کچھ ہی دن میں پارلیمنٹ الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے تو ریوند رڈی صاحب چیف منسٹر حالانکہ دورے پہ آج وہ دوری میں ہے وہ مجھے اطلاع ملی اس کا سختی سے نوٹ لینا چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے کچھ دن پہلے نظام آباد ڈسٹرک کے ٹاؤن میں آرمور کے خرید میں ویلپور گاؤں میں بھی ایسا ہی کرے گا کہ زبردستی جو ہے خبرستان کی زمین میں جا کے پوجہ پارٹ کرے مندر بنانے کی کوشش کرے اور اس کو ہوا دیئے وہاں کے مخابی امیلے جو بی آر ایس کے امیلے تھے ویلپور کے شاید اس کو کوئی مل لے آتے میں نام مل رہا ہوں اسی ایرئے کا تو اب یہ جو نارکٹ پلی میں مسجد سرائی میل میرا ہمارے چیپ منسٹر ریون ترڈیس صاحب سے مطالبہ ہے کہ امیڈیٹ اس کے اپر آئیکشن لینا چاہیے وہ مسجد کی زمین ہے مسجد کو واپس دے دینا چاہیے امیڈیٹلی اور کیونکہ یہ ہمیشہ سے شرپسندی کی جا رہی ہے اس کی جو وغبورڈ بانڈری سینکچن دیئے ہیں اس کو پولیس پکٹ دلا کر وہ مسجد کی بانڈری کی تعمیر کروانا چاہیے اور جو بھی ضائع لوگ ہیں پورے دو سو لوگوں کے اوپر ایف آئیر ایشو ہونا چاہیے اومن ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شرپسند واقعات کے اوپر ایک یا دو تین ادمی پر ایف آئیر کر کے اس کو کلوز کر دیتے ہیں ہم اس معاملے میں نلگونڈا ایس پی کا جو انیکشن ہے انیکشن آف نلگونڈا ایس پی انیکشن آف نلگونڈا ڈی ایس پی انیکشن آف ڈی جی پی تے لنگانا چو بھائی کل رات سے یہ واقعہ پیش آرہ ابھی تک بھی وہاں گھڑ بڑ چل رہی آپ لوگ چو خاموچ بٹے ہوئے کیا ان کا غصہ ٹھلڈا ہونے کو دیکھ رہی کیا مسلمانوں کا غصہ بڑا تو جب آپ لوگ ایکشن میں آتے کیا بتائیے آپ تو انشاءاللہ میں نارکٹ پلی کا بھی دورہ کروں گا اور نلگونڈے کا بھی ہم جائیں گے وہاں پر اس پارٹ پہ جا کے ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس درمیان میں ابھی جو جو بھی ذمہ دار ہے کانگریس کو ان کو میں انتیلا کیا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بڑی سادش کی جا رہی ہے کچھ نہ کچھ عرصے سے یہ سادش کو آپ دبائیے سکتی سے دبائیے ریوند ریٹی صاحب سے میرا مطالبہ آئے اور کانگریس کے جو بھی ذمہ دار ہے ہمارے اتم کمار ریٹی صاحب وہاں کے ایم پی تھے اب وہ تو ریزائن کر کے ملے بن گئے منسٹر بن گئے میں ان سے بھی گزارش کروں گا اتم کمار ریٹی صاحب سے کہ آپ جائیے وہاں پر مسلمانوں میں کانفیڈنس دالی ہے اور یہ بارڈری والا اٹھانے کی کوشش کریے ورنہ چھوٹے موٹے حالات جا کر جو ہے تلنگانے کی گنگا جمنی تحزیب تلنگانے کی جو بھی وہ خراب ہونے کے امکانات ہیں کمیونل رائٹس ہونے کے امکانات ہیں مندلیز بچاؤں تحریح مسجد سرائے میر نارکٹ پلی نل گلڈے پر جو واقعہ پیش آ رہا ہے شرپسہ ناناصر کی طرف سے پوجا کر کے جو مندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی سختی سے نندہ کرتی ہے ویری ہارڈ سٹیٹمنٹ کہ ہم اس کے پر سختی سے نندہ کرتے ہیں اور تمام ذمہ داروں کے کانگریس کے انکلوڈنگ چیف منسٹر ہماری جو محترمہ یہاں پر پریار انجل ہمارے جو بھی انچارد ہیں تیلنگا نیکے کانگریس کے ان سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ اس کا سختی سے نوٹ لیتے ہوئے جلد سے جلد اس زمین کو حالی کرانا چاہیے شکریہ یار زندہ صحبت بخی